ہنسی خوشی کے محول میں لنچ کا ذائقہ دگنا ہو جائے گا اور اگر محول بنانے والے کپل شرمہ اور سنیل گروور ہوں تو کیا بات؟ کپل کا شو چھوڑ کر گئے سنیل گروور پھر کبھی کپل شرمہ کے ساتھ دکھائی نہیں دی لیکن لگتا ہے آپ دونوں کے بیچ کی دوری کم ہوتی جا رہی ہے کیا پتا دونوں ایک بار پھر اپنے فانس کو ہسانے کے لیے ساتھ دکھائی دے؟ کپل کے شو میں سنیل کی واپسی لوٹ رہے ہیں ڈاکٹر مشہور گلاتی گتھی کا جادو پھر چلے گا یہ تمام سوال اس کی اٹھ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں لمبے عرصے کے بعد کپل شرمہ اور سنیل گروور ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ ویڈیو کسی کی شادی کا ہے جس میں کپل اور سنیل کے علاوہ میکہ سنگھ بھی دکھائی دے رہے ہیں میکہ سٹیج پر گانا گارے ہیں جبکہ ان کے آس پاس کھڑے سنیل اور کپل بھی بیچ بیچ میں ساتھ دیتے دکھائی دے رہے ہیں کپل شرمہ نے میکہ کے سر سے ایسا سر ملایا کہ سنیل گروور انہیں پنجابی میں چھیڑے بغیر نہیں رہ پائے ہسی مزاک کے اس ویڈیو کو جیسے ہی ٹویٹ کیا گیا کپل شرمہ نے اسے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا باجی یہ ایک خوبصورت شام تھی سبھی کے پیار کے لیے شکریہ دونوں کو ساتھ سیکھ سنیل اور کپل کے فان خوش ہو گئے اور ایک بار پھر دونوں کے فان کی امیدیں پڑ گئیں اور پرانی مانگ ایک بار پھر دھورائی جانے لگی اور ایک نے لکھا دونوں کو ایک ساتھ سٹیج پر دیکھ کر خوشی ہوئی تو کش نے لکھا پلیز سنیل پاجی شو پر آؤ ہم شو پر کپل اور سنیل دونوں کو چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کپل اور سنیل کی جوڑی نے مل کر کومیڈی شو میں چار چاند لگا دیئے تھے کپل کے شو کی جان سنیل گروور نے الگ الگ کرداروں میں ڈھل کر شو کی ٹی آر پی ہی نہیں بڑھائی بلکہ شو کو نیکس لیول پر بھی لے گئے مگر ان کے شو سے جانے کے بعد جو خالی بنایا اسے کوئی بھر نہیں پایا پر دونوں کو ایک بار پھر سے ساتھ لیکھ کر فانس نے کہا ارے سر اب تو آ جاؤ ساتھ آپ دونوں مل کر ہی اصلی پیٹ درد والی ہسی دلا سکتے ہو لوگوں کو جبکہ کسی نے دونوں کی جوڑی کے لیے لکھا امید کرتے ہیں کہ آپ دونوں اسی شو پر بھارت کے لوگوں کا پھر سے منورنجن کریں گے دونوں ساتھ میں زیادہ اچھے لگتے ہیں کپل کے شو پر سلمان خان سے لے کر شاروخ اور تمام بڑے ایکٹرز آتے رہے اور یہ سب سنیل کے الگ الگ کرداروں میں گھل مل کر جم کر مستی کرتے بھی دکھیں کپل کے شو میں سنیل گروور کا ہر کردار بہت پسند کیا گیا پھر وہ ڈاکٹر مشہور گلاتی کا ہو یا پھر گتھی کا یا پھر سمن کا کپل شرما کے ساتھ انبن کے بعد سنیل نے شو ہی نہیں چھوڑا بلکہ پھر پلٹ کر کبھی کپل کی طرف نہیں دیکھا جس کے بعد کپل نے جہاں مشکل دور دیکھا وہیں سنیل گروور کی زندگی کے بہترین دن شروع ہو گئے سنیل کو سلمان خان کی فلم مل گئی ساتھ ہی سنیل نے گتھی بن کر سلمان کے ہائی ٹی آر پی شو بگ بوس میں انٹری کی اور لوگوں کا زبردست منورن جن کیا اس بیچ کپل کی شادی ہوئی کئی بڑے چہرے انہیں بذائی دینے پہنچے لیکن سنیل اس موقع پر بھی دکھائی نہیں دیئے سنیل سے کئی بار کپل سے رڑے سوال پوچھے گئے سنیل یا تو ان سوالوں کو ٹال گئے یا پھر جواب دینے سے بچتے رہے پر آخر کار انہوں نے چھپٹی توڑی اور بہت ہی سمھل کر جواب دیا مجھے جو خوبصورت چیزیں ہیں جو مجھے اتنی ریکنیشن ملی اس پلیٹ فارم سے اتنا پیار ملا اور بہت اچھا ٹائم بتایا ہم سب مجھونے تو مجھے اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ وہ بہت بہت خوبصورت نیمریز ہیں جو میرے ساتھ رہیں گے تو ایشور نے چاہا تو ضرور آگے کبھی نہ کبھی کام کریں گے سنیل نے بھلے ہی دوستی کے بننے اور بگڑنے کو بھگوان کی اچھا بتایا پر اب دونوں کا ساتھ دکھنا لگتا ہے فانس کیلئے کسی خوشخبری کی وجہ بن جائے